ہائے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کمپیر کریں گے پلاسٹک سکرین پروٹیکٹر اور ٹیمپرڈ گلاس کو ہم دونوں کے پروز اینڈ کونز دیکھیں گے اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو بتائیں گے کیا آپ کے لیے بیسٹ کونسا ہے اگر آپ کو ایسی ہی ہیلپفول ویڈیوز اپنی فیڈ میں چاہیے تو سبسکرائب کرنا اور نوٹفکیشن آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نئے فون کی سکرین ڈامیج نہ ہو اور آپ کو بہت سارے پیسے نہ خرچ کرنے پڑے اس کو ریپیئر کرانے میں تو آپ کو ایک سکرین پروٹیکٹر ضرور لگانا چاہیے آپ وہ پلاسٹک کا لگاتے ہیں یا پھر ٹیمپرڈ گلاس لگاتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم یہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ آپ اس پہ ایک پروٹیکشن کی لیئر ایڈیشنل ضرور لگائیں یہ اس کا دھیان رکھے گی کہ اگر وہ فون گرتا ہے تو اس کی سکرین ڈامیج نہ ہو اور آپ کی یہ میچابی جیسی چیزوں سے اس پہ سکرچز نہ آئے اور ہاں سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ گوریلا گلاس تو سکرچ ریزسٹنٹ ہے تو پھر مجھے اس کے اوپر ایک لیئر کیوں چاہیے اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ گوریلا گلاس میں کافی تفنیس ہے آپ صحیح مانتے ہیں لیکن وہ سکرچ پوری طرح ریزسٹ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ اپنے فون کو بینا کسی پروٹیکٹر کے یوز کریں گے تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سکرچز آنے لگتے ہیں اور وہ اس کی لک اور فیل کو خراب کر سکتا ہے اس لیے آپ کے فون میں چاہے کوئی بھی گوریلا گلاس ہو ہم آپ کو سٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس پر ایک لیئر پروٹیکشن کی ضرور لگائیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پلاسٹک کے سکرین پروٹیکٹرز کی اور ان کے فائدوں کی اس کا نمبر ون فائدہ تو یہی ہے کہ پلاسٹک کا سکرین پروٹیکٹر آپ کو ہمیشہ ٹیمپرڈ گلاس سے سستا پڑے گا مطلب آپ اس کو کنوینینٹلی لگوا سکتے ہو اور اگر اس میں کوئی بھی ڈامیج ہوتا ہے تو آپ اسے ریپلیس کرا سکتے ہو اور آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پلاسٹک کے سکرین پروٹیکٹرز بہت ہی پتلے ہوتے ہیں مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکرین پروٹیکٹر لگانے کے بعد آپ کے فون کی موٹائی نہ بڑھے سپیشلی اگر آپ نوٹس کریں گے ٹیمپرڈ گلاس سائٹ سے دیکھنے میں بہت ہی موٹا لگتا ہے آپ کے فون کے اوپر سے اور وہ آپ کی فون کی تحتنیس بڑھا سکتا ہے اگر آپ ایسی فیل ساکریفائس نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ کو پلاسٹک کا پروٹیکٹر اچھا لگے گا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ پلاسٹک کا پروٹیکٹر پتلا ہونے کی کارن بہت فلیکسبل ہوتا ہے مطلب اگر آپ چاہ ہو تو ٹیکنیکلی آپ اسے ایک فون سے نکال کر دوسرے فون پر بھی لگا سکتے ہو حالانکہ یہ کئی لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہمیشہ اس کا اوپشن رہتا ہے یہ ٹیمپرڈ گلاس میں آپ نہیں کھر سکتے کیونکہ اس کو نکالتے سمیں وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر ہم پلاسٹک کے نیگیٹیوز کی بات کریں تو اس میں اچھلی بہت سارے نیگیٹیوز ہیں جس میں سب سے پہلے تو یہی ہاتا ہے کہ پلاسٹک کا پروٹیکٹر اپنی کلارٹی لیوز کرتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے ٹائم میں کیونکہ وہ آسانی سے سکرچ ہوتا ہے اور اس پہ سمجز آنے لگتے ہیں جو فون کے لک کو بہت ہی خراب کر دیتا ہے اس میں ایک اور خامی یہ ہے کہ پلاسٹک کا سکرین پروٹیکٹر کیونکہ بہت پتلا ہوتا ہے تو وہ آپ کی پروٹیکشن کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور افکورس اگر آپ ایک سکرین پروٹیکٹر لگا رہے ہو تو آپ امید کروگے کہ وہ آپ کو ultimate پروٹیکشن دے اس لئے اس کی تھکنس کم ہونا اچھلی یہاں پر ہانیکارک ہو جاتا ہے پلاسٹک کی ایک فائنل شوٹ کمیں یہ ہے کہ اس کو لگانا کافی ایریٹیٹنگ اور ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو لگاتے سمجھ آپ کو ہر ایک ائر بابل کو دھیرے دھیرے باہر نکالنا پڑتا ہے اگر پورا لگاتے ٹائم ائر بابل اندر رہ جاتے ہیں تو وہ فون کے لک اور فیل کو خراب کر دیتا ہے اور یوز کرتے سمجھ بھی آپ کو ایریٹیشن ہو سکتا ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں گلاس کے سکرین پروٹیکٹرز کی جن کو tempered glass بھی کہا جاتا ہے اگر آپ صرف durability کی بات کریں تو آپ کو definitely tempered glass ہی لگوانا چاہیے کیونکہ ایک tempered glass کی لائف زیادہ ہوتی ہے اس کی تھکنس 0.3 سے 0.5 mm ہوتی ہے جو پلاسٹک کے سکرین پروٹیکٹرز کی 0.1 mm سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سکرچ ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ کے فون پر tempered glass لگا ہو اور وہ گرے تو اس کی سکرین کو ڈیمیج ہونے کی چانسز بہت کم ہیں مطلب آپ کا tempered glass بہت لمبا بھی جلے اگر ہم لوگ usability کی بات کریں تو اس میں بھی tempered glass بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کی feel بہت natural ہوتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ actually فون کے surface پہ ہی اپنی fingers چلا رہی ہیں compared to plastic کا سکرین پروٹیکٹرز جس میں آپ کو خردوراپن feel ہونے لگتا ہے ایک tempered glass آپ کو ہمیشہ smooth اور اچھی feel دے گا کچھ tempered glasses میں آپ کو ایک oleophobic coating بھی ملتی ہے جو basically fingerprints کم کرتا ہے اور smudges بھی کم کرتا ہے اس کا مطلب آپ کے فون کا look اور بھی اچھا رہے گا اور آپ کو کم ٹائم اس کو wipe کرنا پڑے گا تک کہ screen اکتم صاف ہو جائے یہ option آپ کو plastic کے screen protectors میں نہیں ملتا ہے اگر آپ اپنے screen protectors online order کرتے ہیں یا آپ خود لگاتے ہیں تو آپ کے لئے ہمیشہ tempered glass لگانا زیادہ آسان ہوگا especially compared to plastic کے screen protectors کیونکہ اس میں air bubbles ہتھی آسانی سے نہیں آتے اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو آرام سے سائٹ میں نکال سکتے ہیں lastly tempered glass میں multiple layers of protection ہوتے ہیں جس میں anti-shatter film اور ایک penetrable silicon coating بھی آتے ہیں جس کا mainly مطلب یہ ہے کہ ایک plastic screen protector کے اوپر آپ کو لگ بھگ پانچ گنا زیادہ security ملتی ہے تو اگر آپ صرف اپنے screen کو protect کرنا چاہتے ہیں تو definitely آپ کو tempered glass ہی لگوانا چاہیے اب اگر ہم tempered glass کی shortcomings کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے post کی بات آتی ہے ایک tempered glass آپ کو plastic screen protector سے زیادہ مہنگا پڑے گا اس کے علاوہ ایک tempered glass زیادہ موٹا بھی ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو ایک فون کے موٹا پہ سے فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا تھک لگتا ہے ہاتھ میں تو آپ کو tempered glass noticeable لگے گا اور تیسرا ایک tempered glass reusable نہیں ہوتا جو ایک plastic screen protector کا advantage ہے کہ آپ اسے نکال کے دوسرے فون میں لگا سکتے ہو یا آپ tempered glass کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو نکالتے ہی وہ shatter ہو جاتا ہے انت میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ پلاسک اور tempered glass میں بہتر کون سا ہے اور ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا use case دیکھنا چاہیے اپنے pros and cons evaluate کرنے چاہیے یہ consider کرنے کے لئے کہ آپ کو بہتر کون سا لگتا ہے لیکن اس case میں ہم آپ کو پورے confidence سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک tempered glass پلاسک کے screen protector سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے اور ہم آپ کو definitely recommend کریں گے کہ آپ ایک tempered glass ہی لگوائیں کیونکہ بھلے ہی یہ شروع میں تھوڑا زیادہ costly ہو تو زیادہ سمیں تک چلے گا اور آپ کو phone use کرنے میں ایک بہتر feel دے گا اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے انتھ میں آ گئے ہیں دوستوں یدی آپ کے مند میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے comments میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے ایسی اور مددگار ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرنا اور notification icon پر کلک کرنا نہ بھولیں take care دوستوں ملتے ہیں آپ سے اگلی بار ملتے ہیں آپ سے اگلی بار